جس طرح ابھی آلوک جی نے سوال اٹھائے بہت سارے اس پر آپ جواب دے رہے تھے بریک سے پہلے جلدی سے جواب دیجئے جی آلوک جی جو ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دس سال سے ہی ابھی بھاتی انتہ پارٹی شاسن میں آئی ہے اس سے پہلے اگر ہم گنتی شروع کریں تو انیس سو اسی میں کیا ہوا پھر انیس سو چوراسی میں کیا ہوا اس سے پہلے کہاں کہ بھاتی انتہ پارٹی کھڑی تھی ظاہر سے بات ہے یہ ایسا ہوتا ہے راگ میٹ میں کبھی آپ جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں کبھی آپ جو ہیں وہ آگے نہیں بہتا تھے کبھی کبھی جو ہے وہ جنتہ تک کی آپ اپنی بات کو اس طرح سے نہیں لے جا پاتے ہیں جس طرح سے آپ اپنی بات کو لے جانا چاہتے ہیں جنتہ کو سمجھانے میں ناکام ہوتے ہیں اور جنتہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ لیتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہر چناؤ نیا چناؤ ہوتا ہے ہر چناؤ میں آپ کے پاس جو ایک بیس ووٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کتنے ووٹ آپ کے پاس آئیں گے یہ کوئی نہیں جانتا ہے یہ تو بھاتی انتہ پارٹی کا اپنا ایک بہت بڑا اہنکار ہے ان کو لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو وہ چاہیں گے جیسے چاہیں گے وہاں پہ وہ جیتیں گے جہاں پہ ان کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جائے گا وہ جیت جائے گا یو پی میں اسی وہ جیت رہے ہیں دوسری طرف کسان جو ہیں وہ کس طرح سے آندولیت ہیں یہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں مزدور آندولیت ہے ٹرک ڈرائیور آندولیت ہے بے روزگاری کس طرح سے بڑھی بھی ہے مہگائی کتنی زیادہ چاروں طرف پھیلی بھی ہے لوگوں کے جو آئے میں کمی ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ سینہ ٹھوکتے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں تو نشت روپ سے وہ ایک بھرم پھیلا رہے ہیں اور اس بھرم میں ہی وہ جی بھی رہے ہیں چلے حلال صاحب میں لوٹوں گا وجہ اپادی جی ایک بہت مہتپون سوال ہے اگر ابھی کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے راہل گاندی لڑ جائیں ابھی تو چرچہ ہیں ہو سکتا ہے کہ امیٹھی میں پرنکا کو تار دے ہو سکتا ہے کہ پرنکا گاندی رائیور ایلی سے ابھی بہت کہنا یہ چرچائیں ہیں اور چرچائیں ہو رہی ہیں لیکن اب جس طرح امیٹھی میں راہل گاندی کا نہ سکرے رہنا کبھی نہیں آنا پہلے بھی جب وہ سانچ سکتے تب نہیں آتے تھے اور اس کا فائدہ کئی نہ کئی BJP کو مل گیا لیکن اب جس طرح ابھی سونیا گاندی کا جانا ٹھیک ہے سواستکارنوں سے ہو سکتا ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ اپنے پرخوں کی جو سیاسی زمین تھی اسے گاندی پریواد چھوڑنا چاہ رہا ہے اپنی سرکشت سیٹے تلاشنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آپ کا بہت ہی جبردست سوال ہے اصل سوال یہی ہے جو کانگریس کے سامنے ہے اور کانگریس کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کانگریس میں فیصلے بہت دیر سے ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو چپکے سے ہوتے ہیں اور فیصلے کر لینے کے بعد جب فرمنٹیسن ہو جاتا ہے اور ایک نیرےٹیب کریٹ ہو جاتا ہے اس کے خلاف تب یہ سامنے آتے ہیں بتانے کے لیے سونیا جی کو اگر راستبہ جانا تھا تو یہ جانگاری پہلے دی جا سکتی تھی آپ راستی پارٹی ہیں اور آپ کی لگیسی بہت سٹرونگ ہے تو آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم جو ہے راستبہ میں جائیں گے یا پارٹی نے فیصلہ لیا پارلیمنٹری بورڈ نے کہ سونیا جی کو اس بار راستبہ بھیجیں گے لیکن انہوں نے نامنکن کر دیا اس کے بعد چٹھی جاری ہوئی ابھی یہ تیہ نہیں ہے اگر پہلے یہ اعلان ہو جاتا کہ اس سیٹ پر پرنکہ گاندھی لڑیں گی تو آج ہماری چرچہ کا وشہ صحیح دوسرا ہوتا میں صحیح ہوئی ہے غلط یہی میں کہہ رہا ہوں یہی میں کہہ رہا ہوں کانگریس کے ساتھ اتنی بڑی دھوئیدھا ہے ابھی آپ دیکھیں الال بھائی ناراج ہوں گے لیکن ان کی جو بھارت جوڑو یاترہ ہے جن رنیت کاروں نے پچیس مارس تک کا بنایا تھا کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دوہزار انیس میں کب چنہ ہوئا تھا دوہزار چودہ میں کب چنہ ہوئا تھا دوہزار نو میں کب چنہ ہوئا تھا ان کو یہ تو پتہ ہوگا ہی نا کہ پانچ مارس کے بعد کبھی بھی ڈیٹس آ سکتی ہیں اب یہ ہڑ بڑی میں ہے یہ آترہ کو سمیٹ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہڈتر بردیس میں بورڈ کی ایکزام میں اس لیے گھٹا دیئے تو مد بردیس میں بورڈ کی ایکزام چل رہے ہیں وہاں کیوں جا رہے ہیں تو یہ جو دکھتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کی وہ بہت بڑی دکھتے ہیں کانگریس کے ساتھ کانگریس کی سیاست ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں جتنے لوگ ہیں وہ سبھی اپنے کو مینیجر اور بہت کابل سوستے ہیں لیکن پچاسی کے بعد پارٹی چوناؤ ٹھیٹ سے جیتی نہیں بہمت نہیں لے آ پائی سرکار میں رہی لیکن ہسٹوریکل لو تھا ڈیڑھ سو سیٹیں دو سو سیٹیں دوہزار چار میں دوہزار نو میں ریجنل پارٹیوں کی مدد سے سرکار بنایا انہوں نے ابھی اتر بردیس میں کیا ہوگا سپا سے گڑ بندن ہوگا یا کانگریس اکیلے ساری سیٹوں پر لڑے گی کیونکہ ایک تھوٹ یہ چل رہا ہے کانگریس میں کہ ہم کو اکیلے لڑنا چاہیے تو کوئی چیز صاف نہیں ہے بجھے جی میں ایک چیز اس کو جوڑنا چاہ رہا دیکھیں اب اگر ہم پردان منتی نیرین موڈی کی بات کریں وہ گجرات سے کئی سے بھی لڑ لیتے تھے لیکن وہ UP آئے وارنہ سی آئے کیونکہ ایک بڑا بڑا راجیہ UP تو ایک ایک نیرینیٹیو سیٹ کیا لیکن کانگریس اپنا نیرینیٹیو سیٹ ہی نہیں کر پا رہی ہے نہیں دیکھیں بتا کے کریے آپ جنتہ کے پارٹی ہیں جنتہ سے آپ کو سپورٹ لینا ہے ساری طاقت جنتہ کے بیچ میں ہوتی ہے ڈیموکریسی میں تو آپ چیزوں کو ٹرانسپرینٹ کیوں نہیں رکھتے جب آپ ٹرانسپرینٹ نہیں رکھیں گے تو دکھتے ہوں گی پھر وہ بی جے پی حملے کرے گی سمجھ وادی پارٹی حملے کرے گی اور آپ ڈیفرنٹ نہیں کر پائیں گے ڈیفرنٹ کریں گے تو دکھتے ہوں گی اس میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی جس پہ بولا بھی مشکل ہے ہیلال صاحب آپ اس بات سے اتفاق رہتے ہیں اگر یہ بات ہوتی اور جس بات کا ذکر ویجیو پادہ دہاجیب کر رہے اور میں بھی یہی بات کر رہا ہوں اگر آپ سونیا گاندھی سیٹ چھوڑنا آپ آج یہ اعلان کرتے کہ دیکھیں پرینک اب وہاں سے ان کی آگے بڑھائیں گے وراثت کو وہ سمالیں گے اب اس سیٹ کو تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ بی جے پی سے ہم الٹا سوال پوچھتے کہ بھئیہ آپ کے لئے پرینک یہاں چنوٹی ہیں رائی بریلی میں اب پرینک آپ اس کے سامنے چنوٹی دیں گے تو آج دیبیٹ دوسری ہوتی آپ خود بتائیے ہوتی یا نہیں ہوتی جے پی بھائی وہ نیریٹیو نیریٹیو آپ بہت دور دب تک سیٹ نہیں ہو پائے گا اتنی جلدی اب جے پی بھائی دیکھیں جہاں تک کی سوال اٹھتا ہے کہ نیریٹیو کیا چلے گا میڈیا میں یہ نشتیوب سے ہمارے نیانتران میں نہیں ہے یہاں جب جی پی کو سوال اٹھانے کی آج کی تاریخ میں سونیا جی نے رائی بریلی کے جنتہ کا کیونکہ سیوہ نہیں کر پا رہی تھی ایک اماندار فیصلہ لیا اور انہوں نے اس سیٹ کو چھوڑ دیا نیریٹیو ایک یہ بھی ہے نیریٹیو ایک یہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ رائی بریلی کی سیٹ جہاں کی جنتہ کہہ رہی تھی آپ آئیے آ کر کہ صرف نامانکن کرا دیجئے ہم آپ کو جتا آکے بھیجیں گے اس کے باوجود بھی سونیا جی نے اپنے جو کتب میں ہیں اس کا نرباہن کرنا زیادہ ضروری سمجھا نہ کی ایک الیکشن جیتنا نیریٹیو یہ بھی ہے تو دیکھیں نیریٹیو آپ کیا چلا دینا چاہیں گے کس طرح کا نیریٹیو چلانا چاہیں گے یہ تو پوری طرح سے پریس اور میڈیا کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا کام کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے ہر پارٹی کے کام کرنے کا ایک ایک الگ طریقے سے وہ کام کرتی ہے اس میں کبھی ہار ملتی ہے اور کبھی ہم کو جیت ملتی ہے آج کی تاریخ میں کیونکہ ہم دو چناؤ ہارے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بری طرح سے یہ دونوں کے دونوں چناؤ ہارے ہیں اس کے وجہ سے سارے کے سارے پرشن جو ہیں وہ ہم سے پوچھے جا رہے ہیں اور پوچھے جانے بھی چاہیے کیونکہ ایک اگر ہم الیکشن لڑا رہے ہیں تو نشت روپ سے چاہتے ہیں کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہے وہ اتنے سشکت ہوں کہ جو بھی سکتہ میں آئے تو اس کے اپوزیشن وہ بھی مصبوط ہو تو یہ جو چنتہ ہے یہ جو میڈیا کی چنتہ ہے یہ نشت روپ سے صحیح ہے اور بلکل ہونی بھی چاہیے اب رہی بات رائیبریلی کو لے کر کے کہ رائیبریلی سے اگر چناؤ نہیں لڑتی ہیں سونیا جی تو اس کی وجہ سے کانگریس جو ہے وہ یو پی میں کمزور ہو جائے گی نہیں ہے اس بات کو کانگریس پارٹی بلکل نہیں مانتی ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ سونیا جی کی موجودگی ہی کانگریس کے اندر کانگریس کو طاقت دے رہی ہے آج کی تاریخ میں کانگریس پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ سونیا جی کا جو اگر گاندھی پاریوار کا کوئی صدس اگر گاندھی پاریوار کا کوئی صدس یو پی سے چناب نہیں لڑتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ منوبل ٹوٹے گا کار کرتا ہوں آپ پہلے ہی ہاشی پہ ہیں آپ پہلے وجود کی لڑائی بس اتنا ایسا بتا دی اگر نہیں لڑتا ہے میرے اتباد جی پی بھائی دیکھیں یہ بہت بڑا اگر ہے یہ تیہ کر لینا یہ بہت بڑا اگر ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا پہلی بات دوسری بات یہ کہ ہمارا منوبل جو ہے وہ سونیا جی اور راہول جی جو ہے وہ یو پی سے چناؤ لڑے ہیں یا کہیں سے بھی چناؤ لڑتے ہیں تو پورے دیش میں ان سے منوبل ہوتا ہے میجر صاحب سے پوچھو گا میجر صاحب اگر گاندھی پاریوار میرا وہی اگر ہے جس کا حلال صاحب بھی کو کرے اگر گاندھی پاریوار کی طرف سے اگر راہول گاندھی بھی نہیں رہتے پرینکہ بھی نہیں رہتی ہیں پھر آپ سونیا گاندھی تو جائی چکی ہیں تو ایسی ستتی میں آپ لوگ گٹ بندن کریں گے کیونکہ کوئی بڑا چہرہ تو ہے نہیں کانگریس کے پاس ایسی ستتی میں آپ تو اور اپنے آپ کو مجبوط کہیں گے کہ آپ تو سیٹوں میں بھی پھر کٹ ہوتی کرنا شروع کر دیں گے آپ کو نہیں لگتا ایسا ہے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا فیر بات پاردے اور نقصان کی اتنی ہے ہی نہیں بات ہے اپنی بات کی اگر ہم نے ایک بار گٹ بندن کر کے کمیٹمنٹ کیا ہے کہ ہم گیارہ سیٹے دے رہے ہیں جو آج کی تاریخ میں اگر آگے باتچیت کے باتچیت سے اگر اس میں سیٹے اور پڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں تو وہ بھی باتچیت کے ذریعے ہوں گا تو آج ہم یہی مان کے چل رہے ہیں کہ ہم گیارہ سیٹے ہم سے چکے ہیں اب اس میں گاندھی پریوار سے کوئی لڑتا ہے نہیں لڑتا ہے یہ کانگریٹ کا پیسلہ ہے لیکن ہم نے جو گیارہ سیٹے دیں ہیں ہم اس پہ قائم رہیں گے ہم اس پہ بس لیں گے نہیں اور جہاں تک ہم کو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پیانکا گاندھی جو ہے